نمازکار سواگت آپ کا آر نائن ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ ہے شویتہ بھٹا چاہ رہا ہے چلیے سوپر ففٹی کی خبروں پر نظر ڈالیں گے فٹا فٹ انداز میں دلی کے شاہین باغ علاقے میں ایک اویکتی نے فائرنگ کی دلی پولس نے فائرنگ کرنے والے یوک کو حراست میں لے لیا ہے اس سے پوچھتاچ کی جاری ہے دلی کے شاہین باغ میں پچھلے قریب ڈیڑھ مہینے سے ناغرکتہ سنچودھن قانون کے خلاف پر درشن ہو رہا ہے فائرنگ کرنے والے یوک کا نام کپل بتایا جا رہا ہے ویتمنتری نرملا سیتا رمن نے موڈی سرکار کے دوسرے کارکال کا پہلا پون کالین بجٹ پیش کیا نئے دشت کا پہلا بجٹ پیش کرتے ہوئے سیتا رمن نے کہا کہ جی ایسٹی کو بنانے والے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں میں ارون جیپلی جی کو شردھانج لی اتبت کرتی ہوں دیش کے لوگوں کی سیوہ کے لیے ہماری سرکار نے ایک دیش ایک ٹیکس قانون لاغو کرنے کا فیصلہ لیا جی ایسٹی کا کلیکشن لگتار بڑھ رہا ہے اور حال ہی میں اس نے ایک لاکھ کروڑا روپے کا آنکڑا پار کر لیا ہے ٹیکس لاب کو لے کر موڈی سرکار نے بڑا اعلان کیا ہے ٹیکس پیئرز کو رہا دیتے ہوئے ویتمنتری نے کہا کہ اب 5 سے 7.5 لاکھ روپے کی کمائی تک 10 فیصدی ٹیکس دینا ہوگا 7.5 سے 10 لاکھ کی کمائی تک 15 فیصدی ٹیکس دینا ہوگا 10 سے 12.5 لاکھ کی کمائی تک 20 فیصدی ٹیکس بھرنا ہوگا 12.5 سے 15 لاکھ کی کمائی تک 25 فیصدی ٹیکس دینا ہوگا ویتمنتری نے اعلان کیا کہ سرکار LIC میں اپنے حصے کو بیچے گی ویتمنتری کے اس اعلان کے ساتھ ہی ویبکش کی اور سے ہنگا مشروع ہو گیا ویتمنتری نے کہا کہ 15 میں ویتایوگ نے اپنے رپورٹ دے دی ہے جسے سرکار نے سویکار کر لیا ہے ویتمنتری نے کہا کہ 2020-2021 کے لیے جیڈی پی کا انمان 10 فیصدی کا ہے اس ویتی ورش میں خرچ کا انمان 26 لاکھ کروڑ روپے کا ہے ویتمنتری نرملا سیترمن نے اپنے بجٹ بھاشن میں کہا کہ 2022 میں بھارت G20 سمیلن کا ایوچن کرے گا اس کے لیے سرکار کی اور سے 100 کروڑ روپے دیے جائیں گے سرکار کی اور سے لدھاک کے لیے 5,958 کروڑ روپے کے بجٹ کا اعلان کی کیا گیا اس کے ساتھ ہی جمہو کشویر کے لیے 30,757 کروڑ کا بجٹ اعلان کیا گیا اپنے دوسرے بجٹ بھاشن میں نرملا سیترمن نے کہا کہ ہماری سرکار کسانوں کی آئے 2022 تک دوگنا کرنے کو لے کر پرتبط ہے کسانوں کے لیے نئے بازار کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی آئے کو بڑھایا جا سکے کسانوں کے لیے ویتمنتری نے اپنے بجٹ بھاشن میں 16 سوٹری یوجنہ کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی کسانوں کے لیے کسان فرین اور کرشی اڑان چلائی جانے کی بات نہیں کہیں ویتمنتری نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنہ کو کافی سمرتن ملا ہے اس یوجنہ کے ذریعے بال انپات میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے دس کروڑ پریوار کے نیٹریشن کی جانکاری دی جائے گی چھے لاکھ سے آدھے کا آنگن باڑی کارکرتاؤں کو سمارٹ پون دیا جائے گا مہیلاؤں کی شادی کے عمر بڑھائی گئی تھی اب ہماری سرکار لڑکیوں کے ماں بھوننے کے عمر کو لے کر بھی چرچائے جو ہے وہ ہو رہی ہیں ایک ٹاس فورس کا گٹھن کیا جائے گا جو چھے مہینے میں اس مدے پر رپورٹ تیار کر کر سوپے گی نرملا سیتا رمن نے سواست سیکٹر کو انہتر ہزار کروڑ روپے کا آونٹن کیا ہے انہوں نے کہا کہ جن زلو میں اب تک آئیشمان بھارت یوجنا نہیں پہنچی ہے وہاں تک اسے پہنچانا سرکار کی پراتمکتہ ہوگی میڈیکل ڈیوائیسز سے ملنے والے ٹیکس کو ایسے زلو میں سواست سوائے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا ویت منتری نے کہا کہ آئیشمان بھارت یوجنا کے تحت آٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جائے گا ویت منتری نے شنیوار کو ویت ورش 2020-2021 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نئی شکشہ نیتی کی گھوشنا جلد ہی کی جائے گی بجٹ میں شکشہ کے لیے 99,300 کروڑ اور کوشل وکاس کے لیے 3000 کروڑ روپے آونٹت کیے گا وہیں بجٹ میں ریلوے کے لیے کئی بڑے اعلان کیے گئے ہیں ویت منتری نے کہا ہے کہ ریلوے کی کمائی بہت کم ہے اس لیے سور اورجہ تیار کرنے کے لیے ریلوے کی زمین کا استعمال کیا جائے گا دیش میں تیجس جیسی اور ٹرینی چلائی جائیں گی تیجس ٹرینوں کے ذریعے پریٹنس تھلوں سے انہیں جوڑا جائے گا 550 ریلوے سٹیشن پر وائی فائی کی صفدہ اپلبد ہے دیش بھر میں مانو رہیت ریلوے کروسنگ کو ختم کر دیا گیا ہے بجٹ پیش کرتے ہوئے نرملا سیتا رمڑ نے کہا کہ دیش میں ورش 2024 تک 100 نئے ہوائی اڈے بنایا جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے دیش میں 5 نئی سمارٹ سٹی بنانے کا اعلان بھی کیا ہے یہ نئی سمارٹ سٹی PPP موڈل کے آدھار پر بنایا جائیں گے ویتمنٹری نے کہا کہ دیش میں سرکشہ کا مدہ سب سے اہم ہے پردھار منٹری موڈی کے اگوائی میں ہماری سرکار رشچچار مکت رہی ہے اپنے بھاشن میں ٹیکس پیئرز کے لیے ویتمنٹری نے کہا کہ دیش میں ٹیکس کے نام پر اگاہی برداشت نہیں کی جائے گی ٹیکس پیئرز کے لیے سرکار نے بڑے قدم اٹھائے ہیں کمپنی ادھینیم میں سنچودھن کیا جائے گا نون گزٹ پوسٹ کے لیے کومن ٹیسٹ کروایا جائے گا اس کے ساتھ ہی راشتر بھرتی ایجنسی کا پرستاؤں بھی تکھا جائے گا اس انصد میں آج کینڈری ویتمنٹری نیرمارا سیتا روان دوارہ عام بجٹ 2020 پیش کیا گیا انہوں نے اتحاس میں اب تک کا سب سے لمبا بجٹ بھاشن دیا جو کی دو گھنٹے چالیس منٹ کا رہا اس دوران انہوں نے کئی بڑے آلان بھی کیے بجٹ گھوشنا کے بعد کونگرس نیتا راحل گاندھی نے پتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ یوواؤں کے روزگار کے لیے بجٹ میں کچھ بھی نہیں سپا سپریمو اخلیش یادو نے بجٹ کو نیراشہ جنک بتایا ہے ساتھی انہوں نے بجٹ کو لے کا سرکار پر سوال بھی کھڑے کیے ہیں کہ یواؤں کے ہت کی بات کرنے والی سرکار نے اس بجٹ میں یواؤں کے لیے کیا کیا اتراخنڈ کے سی اے منتری وین سنگھ راوت نے پیش ہوئے بجٹ کو سب سے اچھا بجٹ بتایا ہے سی اے منتری وین سنگھ راوت نے کہا ہے کہ وائبرانٹ بھارت وائبرانٹ بجٹ بجٹ میں سب ہی ورگوں کا خیال رکھا گیا ہے سی اے کے خلاف پردفشن کر رہے ہیں شاہین بات کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے موڈی سرکار تیار ہے کہ اندرے قانون منتری روشنکر پسار نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس بات کے سنکیت دیئے ہیں روشنکر پسار کا کہنا ہے کہ سرکار لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ایک ویوستت طریقے سے دلی کے شاہین باغ میں پچھلے قریب پچاس دن سے ناغرکتہ سنشودھن قانون کے خلاف پردفشن چل رہا ہے جو دلی کے چناؤں میں بڑا مردہ بن چکا ہے دلی کے کراول نگر میں اترپدیش کے مکھی منتری یوگی آدھتنات نے ریلی کو سمبودھت کیا اپنے سمبودھن میں یوگی آدھتنات نے موڈی سرکار کے کاموں کو گناتے ہوئے دیش کو سب سے اوپر بتایا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری موڈی نے آتنکواد پر جم کر پرہار کیا ہے انہوں نے دھارہ تین سو ستر کو لے کر کہا کہ دیش میں اب ایک ویدھان لاغو ہوا ہے دلی کے سیاسی دنگل میں بی جی پی کے سٹار پچھا رکھ سی ایم یوگی اتر آئے دلی میں انہوں نے تین ریلیوں کی اس دوران انہوں نے کانگرس کے جیوال پر جم کر حملہ بولا سی ایم یوگی نے شاہین باغ میں ہو رہے ہیں پردرشن کو لے کر بھی جم کر نشانہ ساتھا پورو سی ایم ہری شرابت نے فیس بک پر اتراخن کی نوکر شاہی پر نشانہ ساتھا انہوں نے لکھا ہے کہ مکہ منتری کا پت سنبھالتے ہوئے انہیں لگا تھا کہ ان کا ایک آدیش وشال پتھر کو ہلا سکتا ہے لیکن چھ سال بعد وہ سمجھ چکے ہیں کہ مکہ منتری پہاڑ ہلا سکتا ہے لیکن اتراخن کے آدھیکاری کو نہیں ہلا سکتا جن سنکھیا نیانترن قانون کی مانگ کو لے کر جن سنکھیا سمدھان فاؤنڈیشن نے جن سنکھیا قانون سمیلن کا ایجن کیا ہے سمیلن کے مکیاتی تھی راشر سوم سیوک سنکھے راشر کارکارنی سدس اندریش کو مات ہے اتراخن میں سیدھی بھرتی کے آرکشن کے روزٹر میں کیے گئے بدلاؤ کے بعد مکھی منتری تریوین زنگرہوت نے روزٹر نیتی کی سمبھاوت پرکشن کو لے کر کیابنٹ منتری مدن کاشک کی ادھیکشتہ میں اوپ سمیتی کا گچھن کیا جس میں آرکشن کے روزٹر پر دوبارہ سے چرچہ کی جائے گی راج منتری ریکھا آرے کا کہنا ہے کہ چرچہ سے ہی آرکشن کے روزٹر کا بیواد سلجے گا اور اس ماملے کا سمدھان نکل سکے گا یوپی میں کسانوں کے لیے رہت بھری خبر ہے پردیش میں آج سے کسان آسان کشت یوجنا لاغو ہو گئی ہے اسی یوجنا کے تحت کسان کشتوں میں ٹیوب بل کے بکایا بل کا بھکتان کر پائیں گے کسان چھ کشتوں میں اسے جمع کر پائیں گے اکتیس جنوری دوہزار بیس تک کا بیاز ماف کر دیا ہے نیالوں میں وچارہ دھین ماملے والے کسان بھی اسی یوجنا کے تحت لاغ جو ہے وہ اٹھا پائیں گے پرائیوٹ اسکولوں کی بے تہاشا فیس بڑھوتری کو لے کر گازیاباد پیرنٹس اسوسییشن اور ابھیبھاوکوں نے زلہ ادھیکاری کاریالے کے پاس سانگ کتک دھرنا دیا اس دوران شاسن پرشاسن اور شکشہ ادھیکاریوں کی اوداسینطہ سے ناراض ابھیبھاوکوں نے سٹی میجسٹریٹ شیو پرساج شکل کو گیا پندے کر اپنی مانگ رہے بارہ بنکی میں دل دہلا دینے والی واردات سامنے آئی ہے جلاد پتی اپنی پتنی کا اصر کاٹ کر وہ اپنی پتنی کا اصر لے کر تھانے پہنچ گیا خوفناک منظر دیکھ کر گاؤں میں سنسنی پھل گنگا یاترہ کا سماپن کر واپس لکھناؤ جاتے وقت پرہیچن منطری لکھن تیواری لکھناؤ کانپور ہائیوز ستھ چندر شکھر آزاد پکشی ویہار اور چک نرکشن کرنے کے پہنچے منطری کے پہنچنے سے ادھیکاری اور کرمچاریوں میں اپرات افریقہ محول بن گیا پرہیچن منطری نے پکشی ویہار جی کا سگن نرکشن کرنے کے ساتھ ہی کرن کے رہن سہن کے بارے میں کرمچاریوں سے بات کر بہتر انتظام کے نردیش دیئے بینکوں کے حرطال کا آج ہے دوسرا دن ہے ایسے میں کل میرٹ کینٹ استحت الہباد بینک کے سامنے زلے کے تین سو بینک شاکھاؤں کے کرمچاری اکھٹا ہو کر سرکار کے خلاف پردیشن کیا ہے پردیشن میں انہوں نے پینکشن اپدیشن سمیت کئی مددوں پر اپنی ماں زہر کی کانپور میں پکڑے گئے پی ای فائی سدسوں کے اندین مجاہددین کے آتنگ کی جلی سنساری اور فر ڈاکٹر بم سے کنیکشن کی چھان بھی ان کی جاری ہے پکڑے گئے سدسوں سے ایٹیس اور آئی بی کے افسروں کی پوچھتار جاری ہے یوپی کے لکھیمپور خیری میں سٹیٹ بینک میں کروڑوں کا گھوٹالا سامنے آیا ہے پرارمبک جانچ میں پتا چلا ہے کہ بینک مینجر اور فیلڈ آفیسر نے آپسی ملی وقت سے بینک میں کروڑوں روپے کا گبن کیا ہے فیلحال اس ماملے میں آروپی بینک کرنیوں کو ماملہ درج کر انہیں حراست میں لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دونوں بینک کرنیوں کو سسپنٹ بھی کیا گیا ہے ماؤزلے میں سرکاری زمین پر ہوئے اتکرمن کو خالی کرانے کا سلسلہ جاری ہے ماؤزلے کے ویمارٹ پیرس پلازا کو پولیس نے سیل کر دیا ہے سیل کرنے کی کاروائی کے لیے خود سٹی مجسٹریٹ جین سچان کو توالی پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچے مراد آباد میں خادی ویبھاگ کے ادھیکاریوں پر پھل منڈی کے آرطیوں سے ایک ہزار روپے سوڑھا شلک لینے کے آروپ لگے ہیں پھل منڈی کے لگ بھگ سو آرطیوں نے یہ پیسہ دیا ہے خادی ویبھاگ کے ادھیکاری ویرےش پال پر یہ پیسے لینے کے آروپ لگ رہے ہیں یو پی کے شاہ جہاپور میں منڈی کے آلوٹ دکانے تڑوائی جانے سے ناراض گلہ ویپاری زلہ پرشاسن اور منڈی سچیف کے خلاف دھر نپل بیٹھ گئے ہیں اپنی دکان بچانے کے لیے ویپاری مانگ نہیں ماننے پر منڈی کاریالے کے سامنے مٹی کا تیل چھڑک کر آدمدہ کرنے کی بات بھی کہہ رہے ہیں تیری جنپت کے ٹپری میں سادھن سہکاری سمیتی کے گرامین بچت کے اندر سنچالکوں پر گرامینوں نے لاکھوں روپے کے گبن کرنے کا آروپ لگایا ہے بینک میں خاتہ دھارکوں نے زلہ دھکاری تیری کو اس ماملے میں جانچ کرنے کی مانگ بھی کی ہے سنبھل کے سرکاری سکول میں پڑھائی کے سمیت چھاتر چھاتراؤں سے مزدوروں والا کام کروائے جا رہا ہے چھاتر ایٹوں کو دھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھاورے سے خدائی کر رہے ہیں وہیں ماسوم لڑکیوں سے سڑھی والے چاول بنوائے جا رہے ہیں لڑکیاں چاول دھو رہی ہیں سنبھل کے سرکاری سکول کی ایسی ہی ویڈیو جو ہے سوچل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے شاملی کے ایک پچاکھا فیکٹری میں بلاسٹ ہو گیا حاصل میں تین محلہ سمیت پانچ لوگوں کی موت کی خبر مل رہی ہے مرتکوں میں فیکٹری مالک بھی شامل ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پرشراسن نے راہت اور بچاؤ کا کام شروع کیا فیکٹری میں کام چل رہا تھا اسی دوران دھماکہ ہونے لگے فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں لوگ جب تک کچھ سمجھ پاتے سے پہلے ہی ایک کے بعد ایک بلاسٹ ہوئے بلاسٹ کے کارنوں کا فلحال پتہ نہیں چل پایا ہے رائے بریلی کے لالگنج پولیس نے اویہ دھروپ سے گودام میں رکھے پٹاکھوں کو پکڑا ہے جس کے بعد لون ندی کنارے لے جا کر اسے ویسپھوٹ کیا گیا پٹاکھوں کی آواز سے علاقے میں ہڑکمپ مچ گیا پورا ماملہ جانے کے بعد گراملوں نے راہت کی ساس لے یوپی کے رامپور زلے میں سبتہ بھر پہلے ہوئے ڈبل مرڈر کے چاروں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پٹوائی تھانا شیط میں فریم پرسنگ کے چلتے ہی گاؤں میں دو دوستوں کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی گئی تھی اور اششب کو کوئے میں ڈال دیا گیا تھا گھٹنا کرم میں چار کو نامزت کیا گیا تھا پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر عدالت میں پیش کیا جہاں سے انہیں جیل گھیج دیا گیا کنوج میں یوپتی نے یوک پر شادی کا جہاں سے دے کر شاردک اور مانسک شوشن کرنے کا روپ لگایا ہے یوپتی نے یوک کا تلک رکوانے کی شکایت لے کر پولیس تھانے پہنچ گئی اور ماملے کی کاروائی کرنے کی اپیل کی پورا ماملہ پریم پرسنگ کا نظر آ رہا ہے جالون میں بیجی پی نیتا کا ایک شرمسار کر دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر بھاجپا سبحپتی نے ایک نابالک لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا پیڑت کے پتا کی تحریر پر پولیس نے آروپی کے خلاف ماملہ دج کر اس کی تلاش شروع کرتی رائے برے لی کے بھدوکھر تھانا شیطر میں لکھنو الہباد ہائیوے پر بھشن سڑک حادثہ ہو گیا دو ٹرک آمنے سامنے ٹکرا گئے ٹکر اتنی زبردست تھی کہ دونوں ٹرکوں کے ڈرائیور ٹرک میں ہی پھس گئے پولیس نے گرامنوں کی مدد سے دونوں ٹرک کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو باہر نکالا جس میں ایک ٹرک ڈرائیور کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو گمپیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کروایا گیا علیگڑ میں کوئے کی موٹر ٹھیک کرنے کے لیے کوئے میں اندر اترنا کسان کے اوپر بھاری پڑ گیا اور کوئے کی دیوار جو ہے اس پر ہی گر گئی کسان کو نکالنے کے لیے چھبیس گھنٹے کے ریسکیو آپریشن چلایا گیا پریجینوں کا روڑوں کا برا حال کوشامبی میں ایک اگیات یوک کی نہر میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے پلس نے شاوکو کبزیں ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے فیلحال یوک کی شنان نہیں ہو پائی پتپو تھانک شیطر میں پانچ کی موت سے علاقے میں ہڑکم پچ گیا ہے ماں سمیت چار بیٹیوں نے زہر خوا کر جان دینے کا ماملہ سامنے آیا ہے پتی سے گھرے لو ویواد کے بعد ماں نے اپنی چار بیٹیوں کے ساتھ زہر خوا کر جان دے دی ہے پلس نے موقع پر پہنچ کر جان شروع کر دی سیتاپور شہر کتوالی کے ملشی گنج چوراہے کے پاس سرچرک نے بائک سوار دمپتی کو ٹکر مار دی ہے اس حاصل میں بائک سوار مہیلہ کے موقع پر ہی موت ہو گئی ہے جبکہ پتی گمبھی روپ سے گھائل ہوا ہے جانکاری کے مطابق دمپتی نیمی شارن سے سیتاپور آ رہا تھا اسی دوران یہ حادثہ ہوا گریٹر نویٹا میں ہائیوے پر دو ٹورسٹ بسوں میں بھیڑن تھو گئی ہے جس میں بارہ سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں یہ بس آگرہ سے نویٹا جا رہی تھی حاصل یمنا ایکسپریس وی پر ہوا گھائلوں میں پانچ مہیلہ شامل ہیں یو پی کے شاہ جہاں پور کے تھانا چوک کوتوالی میں پرائیوٹ نرسنگ ہوم کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے جہاں بچی کی ٹانگ ٹوٹنے پر اس کا تین مہینے میں تین بار آپریشن کیا گیا جسے کی بچی کی موت ہو گئی بچی کی موت کے بعد پریجنوں نے جم کر اسپطال میں ہنگامہ کیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے ماندے کی جانچ شروع کر دی گھوڑنا میں منچلوں کی حرکتوں سے تنگ آ کر ایک بیس سال کی یوپتی نے آتم ہتیا کر لی ہے یوپتی کی لاش پیر سے لچکی ہوئی ملی ہے جس کے بعد گاؤں میں ہڈ کمپ مچ گیا ہے مرتکہ کے پتا نے تھانے میں تین لوگوں کے خلاف مقدمہ دیج کروایا ہے تینوں آروپی گاؤں کے ہی رہنے والے بتائے چوارے کانپو دہاز زلے میں افرات افریقہ محول دیکھنے کو ملا جب دو بہنے چیکتی چلاتی ہوئی اسپطال لائی گئی دو سگی بہنوں کی طبیعت کھانا کھانے کے بعد اچانک بگڑ گئی ڈاکٹروں کا انوان ہے کہ دونوں بہنوں نے کسی زہریلے پردات کا سیون کیا ہے بدرینات راشر راجمارک پر نند پریاغ کے پاس چٹان ٹوٹنے کا ماملہ سامنے آیا ہے علاقے میں رہ رہے چار پریوار کے گھر کھالی کروائے گئے ہیں حالانکہ چٹان کی چپیٹ میں ایک آلٹو کا آئی ہے چمولی میں برباری کے چلتے کئی راستے بند ہونے کے کارن مریضوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سڑکے بند ہونے کے چلتے جہاں ایک طرف بھاری جام کی سمسیہ سے لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے وہیں یاتا یاد بھی ٹھپ پڑا ہوا ہے ابھی تک پروشاسن دوارہ اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے چین میں کورونا وائرس کے چلتے علاوٹ جاری ہونے کے بعد رازدھانی بیجنگ میں ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہا سہارنپور کے سرساوہ تھانا شیطر کا یوگ گھر واپس لوٹ آیا ہے چین سے وائر شریلنکہ ہوتے ہوئے ہندوستان آنے پر اس کی تین جگہ میڈیکل جانچ ہوئی چھاتر کے یہاں لوٹنے پر آنین فانن میں سواست ویبھا کی ٹیم سرساوہ میں چھاتر کے گھر پہنچ گئے موسیقی موسیقی